یہ دیکھیں جی ہم ٹرائے کر رہے تھا مزے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئے ہو پاپ سب ٹیک ہوں گے اور آج شازی نے بھیجا تھا یہ تربوز تھوڑے سے مہنگو تھے تھوڑے سے بنانا تھے تو اس نے پوری پیٹی بنا کے نا تھوڑے سے فروٹس کے ساتھ مجھے بھیجی تھی تو میں ایسی کوئی بیزی ہو گئی کہ میں دیکھی نہ سکی میں اس کو کھول ہی نہ سکی جب میں نے شام میں کھولا تو آدھا اس میں بس خراب ہو گیا تھا اسے کھٹا سا ہو گیا تھا کیونکہ کٹا ہوا تھا اور باقی جو تھوڑا بہت میٹھا تھا وہ پھر میں نے کاٹ کے فریچ میں رکھ دیا تھا پھر رات میں ہمارا پلان بنا جی کشمیر پارک جانے کا جو کہ ملتان ڈی ایچے میں ہے کافی دنوں سے بچے کہہ رہے تھے کہ چلیں 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 تو آج ہم فائنلی آ گئے تھے لیکن یقین کریں میں یہاں پہ آکے بڑا پشتائی تھی اور کیوں پشتائی تھی یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اور یہاں پہ ہم نے ٹکٹ لے لی تھی ہم اس چولے پہ تو بیٹھ گئے تھے حالانکہ میرا میں تو اس حق میں نہیں تھی کہ آج آئیں بھی صحیح اور اوپر سے یہ جھولے میں پتہ نہیں کیوں مجھے آج میرا بالکل بھی دل نہیں تھا اور جھولوں پہ تو ویسے یہ بچپن میں ظاہر ہے لڑکپن میں بیٹھا کرتے تھے جب سکول ٹائم تھا اس کے بعد تو پھر کبھی بیٹھی نہیں آج تو میری بیٹی اتنی زد کر گئی نا کہ نہیں مما بیٹھیں گے تو ہم جائیں گے جھولوں پہ ورنہ نہیں تو خیر ہم بیٹھ گئے تھے اور اس پہ تو خیر کوئی تخاص مسئلہ نہیں ہوا حالانکہ یہاں بھی مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا جب ہائٹ پہ چلا جاتا تھا نیچے دیکھ کے عجیب سا مجھے ڈر لگ رہا تھا اس کے بعد ہم فلائنگ بوٹ پہ بیٹھے جب فلائنگ بوٹ پہ یہ ہوا کہ کورنر پہ بالکل سونیا اور میری بیٹی بیٹھ گئے منال بیٹھ گئیں اور سینٹر میں ہم لوگ بیٹھ گئے اچھا وہ انہوں نے صرف سامنے ایک روڈ سا رکھا تھا جس کو پکڑ کے آپ نے بیٹھنے کابو کر کے اور یقین کریں جب وہ اوپر جاتا تھا نا جھولا آپ کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا تھا میں نے کہا سینٹر میں ہم لوگ کتنی مشکل سے کنٹرول کریں تو یہ کیسے کر رہی ہوں گی میں نے کہا ساتھ کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے خالی خالی سی جگہ ہے تو میری بیٹی نے تو چیخیں مانا شروع کر دی ممہ میں گری ممہ میں گری اور مجھے تھا کہ چلو سونیا تو پھر بیٹھتی رہتی ہے منال تو کبھی بیٹھی نہیں ہے اور وہ کبھی اس جھولے پہ نہیں بیٹھی وہ کیسے خود کو کنٹرول کر رہی ہوگی میں نے اللہ اللہ کی میں نے کہا یا اللہ بچا لے آج تھی میری بیٹی کو ورنہ مجھے لگا یہ گئی منال ابھی گری اور اتنا خوف اور اتنا ٹراما میں میری بیٹی چلی گئی اللہ اللہ کر کے پھر ہم نے بار بار کہا تو خیر شکر انہوں نے ہماری بات سن لی اور انہوں نے جھولہ روکا نیچے ہم اترے اور میں اسے کہہ رہی تھی میں نے کہا دیکھو منال میں منہ کر رہی تھی کہ آج نہیں جاتے میری سکسنس کہہ رہی تھی کہ آج بس نہ جائیں تو ماہوں کا دل جو ہے وہ پہلے سمجھ جاتا ہے کہ کچھ بورا بھی یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بس میری روح نکلی اور میری بیٹی آج گیری اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو میں آپ کو بس یہ ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ جو فلائنگ بوٹ والا جھولہ ہے اس پہ آپ میری بیٹی تو پھر بڑی ہے آپ چھوٹے بچوں کو کبھی غلطی سے بھی نہ بٹانا یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو پلیز اس چیز کا خیال کریں کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کی اور واقعی بڑے خطرناک ہے چھوٹے بچوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہرحال جی یہ ہے نیکس ڈے اور یہاں پہ جو گراس والی کارپی ڈینا میں اس کو آج واش کر رہا رہی تھی کیونکہ مجھے سین کا میک آور کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا یہ والا سیٹ اپ میں دوبارہ سے کر لیتی ہوں السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو ابھی جا رہی ہوں کچن میں میں بنانے لگی ہوں کھانا اور کرمی بہت زیادہ ہے میں نے کہا ہی مت کر کے میں کھانا ہم ڈیلی ایک جہاد کرتے ہیں ڈیلی ایک لڑائی لڑتے ہیں کرمی کے ساتھ کھانا بناتے ہیں اور بس پر اندر بیٹھے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو کھانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں سٹین پورٹ یہاں پہ رکھ لیا ہے اور یہ میں نے پیاز اور ٹماٹر بھی کھاٹ کر رکھے ہیں اچھا میں ایک میٹھا بنانے لگی ہوں یہ ہے جی ساگو دانے کے ساتھ تو یہ بڑا مزے کا میٹھا ہے یہ میں بھی بناوں گی لیکن ابھی بھی سارا میں جلدی جلدی سے سالن بنا لوں یہ میں نے آٹھا بنا کے رکھا ہے لیکن میں نے کہا آٹھا بنا کے رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ تھوڑا سا بن جائے گا تو میں کچھ پیزا پوکٹ ٹائپ کچھ بنا لوں گی لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یسٹ پیری خراب ہے اور یہ رائس پی نہیں ہو رہا اب میں اس کو رکھا تو ہے میں نے آپ کے پاس رکھے لیکن کرمی اتنی ہے اب تک ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں تھوڑ دیر تک مزید دیکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ ہو رہی ہے دال بوائل یہاں پہ یہاں پہ میں بناوں گی مسالہ اور ابھی میں بنا رہی تھی چنے کی ڈال تو سوڑ سوڑ کے سوڑ سوڑ کے میں نے کہاں کیا بنایں روزوززکن مٹن بھی واقعی نہیں کھایا جاتا بڑی گرمی ہوتی ہے تو میں نے کہاں چلو چنے کی ڈال خالی بنا لیتے ہیں تو بس میں نے چنے کی ڈال جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے اور انسٹنٹ پوٹ میں ہی زیادہ تر میں سالن بنا لیتی ہوں کیونکہ ایک تو سلنڈر کی بچت ہو جاتی ہے سلنڈر ایک تو پیسے تو الگ لگتے ہی ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کی بھی تھوڑی بہت بجلی تو لگتی ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ پھر چلو سلنڈر ہوتا تو ہے ورنہ فل کرانے کا بھی ایک ایشو ہو جاتا ہے بہرحال جو میں نے اس میں آئل ڈالا اور ساتھ ہی میں نے پیاس ڈال دی ان کو براؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس میں یہ رائس والا اپشن ہے نا یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں جب میں سالنڈ بناتی ہوں تو پھر میں یہ رائس والا اپشن پرس کر دیتی ہوں اس سے بھنائی بہت اچھے آجاتی ہے یہ بہت ہیٹ اپ ہو جاتا ہے بہت اچھی سی بھنائی آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ رائس والا اپشن پرس کر کے پھر میں اس میں کرتی ہوں اس میں پانے بھی بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے ابھی میں نے یہ ڈال ہے اس کو میں ہلکا سا ڈھک دوں گی پورا یہاں نہیں اس کو ڈھکنا بلکل یوں کر کے ایسے کر کے نہیں ڈھکنا کیونکہ یہ پھر ہلکا سا یوں کھول کے نا یوں میں ڈھک دیتی ہوں ڈھکن بس میں آپ کو بتانا جاری تھی کہ فل لٹنی دے دے نہیں کیونکہ اس میں پھر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے اور بس اس کو ہلکا سا ایسے کور کر دینا ہے تاکہ پیاز جو نا زرہ براؤن سے ہو جائے اور پتوں کو دیکھ رہی تھی ویسے تو باقی منی پلانٹ اور یہ جو لیڈی پام ہے یہ بڑا اچھا گروہ کر رہے لیکن یہ جو ہے نا ایلیفنٹ لیف یہ والی زرہ میرے گروہ کر رہے ہیں باقی لیکن جو پہلے والے ہیں نا وہ براؤن براؤن سے سوکتے جا رہے ہیں پتہ نہیں میں دیکھ رہی تھی کیوں سوک رہے ہیں آج کل گرمیاں ہیں تو بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے یہ کھانا بنانا یقین کریں یہ جات سے واقعی کم نہیں ہے کہ اب اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے کھانا بناتے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ذرا فرمیشیں بھی کم رکھیں ہاں بھئی گرمی تو ہے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے ظاہرے لمبے لمبے دن نے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اپنے خاتونیں خانہ جو ہے نا گھر کی اس پہ تھوڑا سا رہم کرنا چاہیے بارال میں نے یہاں پہ مسالہ بھون لیا تھا اور میں نے حلدی نمہ اکمرچ اور ایک منیچکن کی اپی اس میں ڈالا تھا کیونکہ چنہ کی دال ہے تو اس میں ذرا بڑا مزہ کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو مسالے کو جب میں اچھی طرح سے بھون لوں گی وہاں پہ دال جو ہے وہ ہاف کو کھوئی ہوئی ہے تو بس وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو کیونکہ ہاف گلی ہوئی ہے ہاف گلی ہوئی نہیں ہے تو اس کو پندرہ منٹ کا میں پریشر ضرور دوں گی اور اس کے بعد اس میں کیونکہ پریشر ککر کا آپشن بھی ہے تو پھر میں پریشر ککر لگا کے اس کا دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ وہ اچھی سی گل جائے گی اور کسی نے کہا تھا کہ آپ طریقہ بتائیں کہ کس طرح سے یوز کرتی ہیں تو اس لئے میں انسٹنٹ پورٹ کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں باقی اس میں یوگرٹ کا آپشن بھی ہے تو وہ بھی آپ یوگرٹ لگا سکتے ہیں آج کل تو خیر گرمی ہے مشین کی ضرورت نہیں ہے ویسے کی بن جاتی ہے دہی اچھا آپ میٹے کی طرف آتے ہیں تو میٹے جو میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی یمی میٹا ہے اور بہت مزے گئے آپ بھی شوق سے کہیں گے بچے بھی شوق سے کہیں گے اچھا میں نے نہ یہاں پہ لیا ہے جی ایک لیٹر جتنا دودھ لیا ہے اس میں ایک پیکٹ میں نے پوڈنگ والا ڈالا ہے جو رفان کی سمپل والی پوڈنگ ہوتی ہے اس کا ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے ساگو دانا پھر اوکے پہلے رکھا وہ تھا پھر اس کو میں نے اچھا طرح سے واش کیا اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً ایک چھوٹی پیالی جتنا یہ ارام رام سے پکتا رہے گا اور جیسے ہی یہ پوڈنگ پکنا شروع ہوئی ساگو دانا پہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑی سی چینی ڈال دیا اندازے سے اور میں نے سمجھ لیا کہ ایک بڑا چمچ بھر کے چینی ڈالی تھی تھوڑی سی کم تھی چینی لیکن تھوڑی کم چینی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ میٹھا بھی ایک دمنا ایسے دل کو جا کے لگتا ہے تو چینی میں نے ایک چمچ بھر کے ڈال دی تھی اور یہاں پہ دال جو گل چکی تھی اور اوپر جانا میں نے تھوڑا سا شوربہ بنایا تھا سارا آئل نہیں ہے میں نے تھوڑا تھوڑا شوربہ اس میں رکھا تھا کیونکہ بعد میں جب گرم کرتے رہتے ہیں تو یہ بلکل ہی سوک سی جاتی ہے اور اس کے اوپر میں نے سبز دھنیا میرچیں ڈال دیں اور میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ڈال دیا تھا اور پس سالہ نمارا ہو گیا ریڈی اور اب میٹے کو فائنل کر لیتے ہیں تو میں نے دو مہنگو لیے تھے ان کی میں نے بنا لی تھی پیوری اور ایک مہنگو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے سائٹ پر رکھ دیا تھا اور اس کے پیوری میں نے کوئی چیز نہ دودھ نہ کریم کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا اب چاہیں تو کریم ڈال دیں میں نے کریم نہیں ڈالی تھی بس ایسے میں نے کہا ٹیسٹ ذرا اچھا نیچرل نیچرل سا اچھا لگے گا تو میں نے پیوری جو ہے بنا کے اس میں ڈال دی اور میں نے ساگو دانے والا جو تھا مکسچر اس کو میں نے ذرا سا تھنڈا کیا تھا پھر میں نے اس میں یہ پیوری ڈالی تھی ورنہ گرم گرم نہ ذرا عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کیا تین میں نے گلاس لے لی تھے دو بڑے والے مکی میرے پاس پڑے ہو تھے تیسرا تھا نہیں تو میں نے کہا چلو تیسرا ہم کوئی اور گلاس لے لیتے ہیں تو یہ سارا اس میں ڈالا اور یہ سیمی سالیڈ ہوگا سیمی لیکوڈ ساری ہوگا تو بڑا مزی اس کا ٹیسٹ آتا یقین کریں آپ کی تھنڈا تھنڈا سرپ کریں اپنے بچوں کو دیں خود بکھائیں آپ کو بہت پسند آئے گا میں نے بھی بنایا ابھی میرے ہسپنڈ آئیں گے تو میں ان کے لئے بناوں گی میں نے بیچ میں چھوٹے چھوٹے چنکس بھی ڈال دی تھے اس کے عام کے ابھی وہ عام آیا نہیں جو مار ملتان کا ہے وہ کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب وہ آئے گا تو کیا ہی ٹیسٹ ہوگا بارہ میں جمع نہیں لیے تھے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور دیکھیں اس